آج ہم ڈسکس کریں گے کٹیگریز آف انٹی بائیوٹکس کے بارے میں تو کٹیگریز کسے کہا جاتا ہے گروپس کو اور انٹی بائیوٹکس کیا ہیں انٹی بائیوٹکس خاص قسم کی میڈیسنز ہوتی ہیں یعنی خاص قسم کی میڈیکیشنز یا میڈیسنز ہوتی ہیں جو کی استعمال ہوتی ہیں مختلف طرح کے بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریا کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے یعنی کل کرنے کے لیے یا ان کی گروپس کو سلو کرنے کے لیے تو بیکٹیریا کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جن میں سے کچھ ٹائپس ہوتی ہیں وہ انفیکشنز یا بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں نیمونیا کی یا اکثر آپ کے آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا ائر میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں یا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ خاص میڈیسنز جو کہ بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یا بیکٹیریل انفیکشنز کے خلاف استعمال ہوتی ہیں ان کو انٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انٹی بائیوٹکس کی مختلف کیٹیگریز یعنی مختلف گروپس تو زیادہ تر جو انٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں ان کو مختلف گروپس میں رکھا جاتا ہے کیمیکل سٹرکچرز کی بنیاد پہ یعنی کس طرح سے مختلف جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف سٹرکچرز بناتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ اپنے سامنے انٹی بائیوٹکس کے مختلف سٹرکچرز دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹی بائیوٹکس کا جو ایک گروپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سلفونامائیڈز تو سلفونامائیڈز کا جو کیمیکل سٹرکچر ہے یعنی کس طرح سے کون کون سے ایٹمز ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو جو سلفونامائیڈز گروپ ہے انٹی بائیوٹکس کا تو اس کے اندر سلفر کنٹیننگ گروپ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ سلفر ہے جو کہ ایک ایٹم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف ایٹمز اس طرح سے جڑ کے تو یہ والا سٹرکچر بناتے ہیں تو سلفر کے علاوہ اس میں ہائیڈروجن بھی ہے نائٹروجن ایٹم بھی ہے آکسیجن بھی ہے اور یہ جو سٹرکچر بن رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک سکس میمبرڈ رنگ یعنی چھے کونوں والی جیسے سکس میمبرڈ رنگ جو ہے وہ اس طرح سلفر کنٹیننگ گروپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے انٹی بائیوٹک کی ایک کیٹیگری ہے یا ایک گروپ ہے اسی طرح سے اگر آپ ٹیٹرا سائیکلین کو دیکھیں تو ٹیٹرا سائیکلین میں کاربن ایٹم بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے آکسیجن بھی ہے اس کے علاوہ نائٹروجن بھی ہے جو کہ اس طرح سے خاص طریقے سے یہ جو ایٹمز ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ٹیٹرا کا مطلب ہوتا ہے چار یعنی کہ اس کے ٹیٹرا سائیکلین کے سٹرکچر میں چار رنگز موجود ہیں 1, 2, 3, 4 تو اس طرح سے 4 رنگٹ سٹرکچر ہے تو اس طرح کی جو انٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں ان کو رکھا جاتا ہے ٹیٹرا سائیکلین گروپ میں اور تیسرا گروپ اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام ہے سیفیلوسپورن تو اس میں آکسیجن ہے ہائیڈروجن ہے نائٹروجن ہے سلفر ہے اس کے علاوہ اور گروپس بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ چار کونوں والی جو رنگ ہے وہ جڑی ہوئی ہے سکس میمبر یا چھے کونوں والی رنگ کے ساتھ تو اس طرح سے یہ خاص سٹرکچر بنتا ہے تو اس طرح کے جو انٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں ان کو سیفیلوسپورنز کہا جاتا ہے تو اس طرح سے کیمیکل سٹرکچر کی بنیاد پہ انٹی بائیوٹکس کی تین کلاسز یا تین گروپس بنتے ہیں ایک کا نام ہے سلفانامائٹس ایک ہے ٹیٹرا سائیکلین اور ایک ہے سیفیلوسپورنز تو ہم ون بائی ون کر کے ان تینوں گروپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کن کن انفیکشنز کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے سلفانامائٹس کی اگر بات کی جائے تو سلفانامائٹس کس طرح کے بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرتے ہیں یعنی کس طرح کے بیکٹیریا کو کل کر سکتے ہیں یا ان کی گروتھ کو سلو کر سکتے ہیں تو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں گرائم پوزیٹیو اور گرائم نیگٹیو بیکٹیریا کو اب گرائم پوزیٹیو اور گرائم نیگٹیو بیکٹیریا کون سے بیکٹیریا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے اس تصویر کو لے آتے ہیں اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گرائم نیگٹیو بیکٹیریا ہے اس کے آوٹر یعنی اس کی باڈی کے سب سے باہر جو ہے وہ ایک ایکسٹرا یہ والی میمبرین موجود ہے جبکہ گرائم پوزیٹیو بیکٹیریا میں آپ کو اس طرح کی جو ایکسٹرا آوٹر میمبرین ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو جب ان بیکٹیریا کے اوپر ایک خاص قسم کا سٹین یعنی ایک خاص قسم کا کلر ڈالا جاتا ہے تو گرائم نیگٹیو بیکٹیریا جو ہے وہ پنک پنک سا کلر دیتے ہیں اور جو گرائم پوزیٹیو بیکٹیریا ہیں وہ پرپل اس طرح کا جو پرپل کلر ہے وہ اس طرح کا کلر دیتے ہیں تو اس میمبرین کی پریزنس اور ایپسنس کی وجہ سے جو تمام بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے گرائم پوزیٹیو اور گرائم نیگٹیو گروپ میں یعنی کہ یہ دو بڑے گروپ ہیں بیکٹیریا کے تو جو سلفون امائیڈز ہیں وہ گرائم پوزیٹیو بیکٹیریا کے گروپ کے اندر جو جو بیکٹیریا ڈیزیز کاؤزنگ ہوتے ہیں یعنی انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں تو ان کو بھی کل کر سکتے ہیں یا ان کے اگینسٹ بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ گرائم نیگٹیو کا جو گروپ ہے بیکٹیریا کا اس میں جو انفیکشن کیوزنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے سلفون امائیڈز کو براڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے براڈ سپیکٹرم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بیکٹیریا کی بڑی رینج یعنی گرائم پوزیٹیو اور گرائم نیگٹیو دونوں طرح کے بیکٹیریا کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کی رینج بہت زیادہ ہے اس لیے ان کو براڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے اور ان کے یوزز کی اگر بات کی جائے یعنی ان کو کن کن انفیکشنز کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشنز میں یعنی ہمارے جو یورین فارمیشن میں جو آرگنز ہوتے ہیں اس میں ایک آرگن ہوتا ہے یورینری ٹریکٹ یعنی جسے پشاپ کی نالی کہا جاتا ہے اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو وہ انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ سلفون امائٹس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف طرح کے آئیز انفیکشنز یعنی آنکھوں کی جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیمونیا جو کہ ہمارے لنگز یعنی ہمارے پھیپڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ائر انفیکشنز یعنی ہمارے کانوں میں اگر کوئی انفیکشنز ہو جائیں تو ان کے اگینسٹ بھی سلفون امائٹس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کومن ڈرگز کی بات کی جائے یعنی فارمیسی کی شاپ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سلفون امائٹس کن کن میڈیسنز میں ملتے ہیں تو ان میڈیسنز میں جو زیادہ کومن ہیں وہ ہیں ازولفیدین اینڈ اریتھرو مائسین جیسے یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ جو میڈیسن دیکھ رہے ہیں وہ ہے اریتھرو سین تو اس کا فارمولہ دیکھیں تو کیا ہے اریتھرو مائسین سٹیریٹ یعنی اس کے اندر اریتھرو مائسین شامل ہے اور اریتھرو مائسین جو ہے وہ کس گروپ میں ہے یعنی انٹی بائٹکس کے کس گروپ میں آتی ہے سلفون امائٹس میں تو یہ تو تھے سلفون امائٹس جو کہ براڈ سپیکٹرم انٹی بائٹکس کہلاتے ہیں اب ہم انٹی بائٹکس کی دوسری کیٹیگری یعنی تیٹرا سائیکلین کی بات کریں گے تو تیٹرا سائیکلین جس کا کیمیکل سٹرکچر اس طرح کا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ چار رنگز موجود ہوتی ہیں تو تیٹرا سائیکلین بھی ٹارگٹ کرتے ہیں گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو دونوں طرح کے بیکٹیریا کو تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایک بڑی رینج کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یعنی زیادہ تعداد میں جو بیکٹیریا گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو میں شامل ہوتے ہیں ان دونوں طرح کے بیکٹیریا کو یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس لیے ان کو سلفون امائٹس کی طرح ان کو بھی براڈ سپیکٹرم انٹی بائٹکس کہا جاتا ہے اور اگر یوزیز کی بات کی جائے کہ ان کو کن کن انفیکشنز کے اگینسٹ استعمال کیا جاتا ہے یعنی یوز کیا جاتا ہے تو ان کو یوز کیا جاتا ہے نیمونیا کے لیے جو کہ ہمارے لنگز کا یعنی پھیپڑوں کا انفیکشن ہے ایکنی جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے پہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں جیسے ایکنی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ رسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی جو سانس کی نالی ہے اس میں انفیکشنز ہو جائیں تو اس کے اگینسٹ بھی جو انٹی بارٹکس دی جاتی ہیں وہ ٹیٹرا سائیکلین کی ہوتی ہیں اور کومن ڈرگز کی بات کی جائے کہ کس طرح سے یہ میڈیکل سٹور یا فارمیزی شاپ پہ اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ اویلیبل ہوتی ہیں یعنی یہ ملتی ہیں میتھا سائیکلین کے نام سے رولی ٹیٹرا سائیکلین کے نام سے اس کے علاوہ ڈاکسی سائیکلین کے نام سے جیسے یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو اس طرح کی میڈیسنز جو کہ ڈاکسی سائیکلین کے نام سے آتی ہیں تو ڈاکسی سائیکلین جو ہیں وہ کس گروپ میں شامل ہیں انٹی بارٹکس کے یہ شامل ہیں ٹیٹرا سائیکلین گروپ میں اور انٹی بارٹکس کی تیسری کیٹیگری کی بات کی جائے تو وہ ہے سیفیلوسپورنز جیسے یہاں پہ آپ کیمیکل فارمولا دیکھ رہے ہیں سیفیلوسپورنز کا جسم کے فور رنگ سٹرکچر ہے جو کہ سکس رنگ کے ساتھ فیوز ہوئی ہے یعنی کہ جڑی ہوئی ہے تو سلفونامائٹس اور ٹیٹرا سائیکلین کی طرح سیفیلوسپورنز بھی ٹارگٹ کرتے ہیں گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو دونوں طرح کے بیکٹیریا کو تو اس وجہ سے ان کو بھی براڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے اور اس کے یوزز کی بات کی جائے یعنی اس کے یوزز جا ان کو کن کن انفیکشنز کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے سکن انفیکشنز میں یعنی کے مختلف جلد کی بیماریاں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں تو ان کے اگینسٹ اس کے علاوہ میننجائٹس تو میننجائٹس کیا ہے میننجائٹس دماغ کا انفیکشن ہے یعنی ہمارا جو برین ہوتا ہے دماغ اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جس کو میننجیز کہا جاتا ہے تو اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کو میننجائٹس کہتے ہیں اس کے اگینسٹ سیفیلو سپورنز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تھروٹ انفیکشنز یعنی گلے کی مختلف جو بیماریاں یا انفیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں بھی سیفیلو سپورنز کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کومن ڈرگز یعنی اس کی جو میڈیسنز ہیں وہ کن کن ناموں سے اویلیبل ہوتی ہیں یا ملتی ہیں تو یہ ملتی ہیں سیفٹن کے نام سے کیفلکس کے نام سے اور اومنی سیف کے نام سے جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے ایک میڈیسن دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے کیفلکس اور یہ کس فارم میں اویلیبل ہے کیپسولز کی فارم میں یعنی مارکیٹ میں جو ہے کیفلکس کے کیپسولز ہوں گے اور کیفلکس کیا ہے سیفیلو سپورنز کی جو کیٹیگری ہے یعنی سیفیلو سپورنز جو انٹی بائیوٹک ہیں اس کی کیٹیگری میں شامل میڈیسن ہے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کیمیکل سٹرکچر کی بنیاد پہ مختلف انٹی بائیوٹکس کو مختلف کیٹیگریز یا گروپ میں رکھا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا کیٹیگریز آف انٹی بائیوٹکس کے بارے میں